گازیباد میں ایک دردناک حادثہ ہوا ہے یہ حادثہ تب ہوا جب ایک ٹاٹا سومو بارات لے کر نکلی تھی لیکن راستے میں درگھٹنگرس ہو گئی جس میں ایک ہی پریوار کے سات لوگوں کی دردناک موت ہو گئی ہے گازیباد میں دردناک حادثہ ایک ہی پریوار کے سات لوگوں کی موت بارات کے لیے نکلی گاڑی نالے میں گری نیش 24 سٹے نالے میں ہوا حادثہ گازیباد کے وجہ نگر علاقے کے اس گھر میں کل رات تک جشن کا ماحول تھا لیکن اب اس گھر میں ماتم پسرا ہوا ہے اپنے بیٹے کی بارات کے لیے اسی گھر سے گاڑیوں کا کافلہ کھوڑا کے لیے نکلا تھا کسی کو اس بات کی بھنک تک نہیں تھی کہ گھر سے نکلی بارات جیسے ہی نیش 24 پر چڑے گی تو کچھ ایسا حادثہ ہوگا جس کی وجہ سے ایک ہی پریوار کے سات لوگوں کی موت ہو جائے گی درسل بیٹی رات باراتیوں سے بھری ٹاٹا سومو ایک نالے میں گرنے سے درگٹنگ رست ہو گئی جس سے دھولے کے پتا سمیت سات لوگوں کی موت ہو گئی گازیباد کے اکورپور بہرامپور کے رہنے والے 21 سال کے روی رستوگی کی بارات بڑے ہی دھوم دھام سے کھوڑا کے لیے نکلی دھولے نے اپنے پتا کے پاؤں چھو کر آشوات لیا اور پتا قریب 12 رستداروں کے ساتھ ٹاٹا سومو میں بیٹ گئے اور بارات کیلئے نکل پڑے گھر سے نیشنل ہائیوے پر یہ کار چڑھنے ہی بالی تھی کہ جام کی وجہ سے درائیور نے کار بیک کر لی اور فون پر بات کرنے لگا دھیرے دھیرے کار سرکتی ہوئی 20 فٹ گہرے نالے میں جا گلی گازیاباد کے وجہ نگر علاقے میں شکروار دیر رات ایک دردناک حادثہ دیکھنے کو ملا جہاں ایک ٹاٹا سومو گاڑی 20 فٹ گہرے نالے میں گر گئی یہ NH24 سے سٹا ہوا یہ نالا ہے بتایا جا رہا ہے کہ وجہ نگر علاقے سے بارات جو ہے وہ کھوڑا جانے کے لیے نکلی تھی جیسے ہی گاڑی NH24 جیسے کہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ NH24 ہے پولیس سے جو جانکاری ملی شکروار رات کو جب بہرامپور سے بارات نکلی تو کچھ گاڑیاں جو ہے وہ NH24 پر پہنچی جام لگا ہوا تھا جس ویسے گاڑی کو اس NH24 کے پاس کھڑا کیا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے جو گاڑی ہے وہ پیچھے کی طرح بڑھنے لگی اور 20 فٹ گہرہ جو یہ نالا ہے اس میں جا کر گر گئی ٹاٹا سومو کے پیچھے آ رہے بارہ تھی جتن رستوگی بھی نالے میں پوٹ پڑے لیکن وہ اسے نکال نہیں سکے مرتقوں میں دھولے روی رستوگی کے پتا درگا پرساد رستوگی دھولے کے بڑے پاپا اندر پرکاش رستوگی اور ان کے بڑے بیٹے کا پورا پریواری ختم ہو گیا دھولے کے دو بھانجے کی بھی موت ہو گئی وہیں اس گھٹنا کے بعد سے ٹاٹا سومو گاڑی کا ڈرائیور سنیم فرار ہو گیا پولیس نے ڈرائیور سنیم کے خلاف گیر ارادتن ہتیا کا ماملہ درش کر جانچ شروع کر دی ہے اکبر پر بہرامپر کے ایک نواسی تھے اوپرکاش رستوگی ان کے بیٹے کی شادی تھی کھوڑا میں تو برات جا چکی تھی اور کچھ لیڈیز اور بچے ٹاٹا سومو سے جانے کے لئے یہاں پر بیٹھ گئے تھے تب ہی اچانک سے جو گاڑی تھی وہ فسلتی ہوئی اور یہاں پر ایک گہری کھائی ہے اس کے میں جاگری آس پاس کے لوگوں نے ان کو بچانے کی کوشش کری چشمدیروں کا عارف ہے کہ پولیس کو فون ملانے کے بابزود بھی پولیس کافی دیر سے پہنچی سو نمبر پر کال بھی لگایا گیا لیکن کال نہیں لگا جس کی وجہ سے یہ موتے ہوئی گھائیلوں کو اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے میرا نام ایس کے چوہان ہے یہ یہاں پر یہ آٹھ ساڑھے آٹھ بجے کی بات ہے گاڑی اندر سے آئی ٹاٹا سومو جام کی وجہ سے ڈرائیور نے گاڑی بیک کی بیک کرنے جیسے اس نے بیک کیا پچھلا ٹیر نیچے اترا گاڑی انبیلنس ہوئی نیچے گر گئی پولیس کو کال کیا سو نمبر پر تین گھنٹے بعد پولیس آئیے جب تک پولیس آئیے جب تک ہم پبلک نہیں ہی گاڑی کا سیشا توڑ کے اندر سے جتنے لوگ تھے سب نکالے جس میں چار پانچ لوگ اندر سپورٹ ختم ہو گئے تھے جس میں دو بچے دو لیڈیز تھی جو نکالے گئے تھے ان کو ہسپٹل لے جائے گا ہسپٹل سے بھی کم سے ہسپٹل سے جو دیت مرتک کی خبر آئی ہے وہ گیارہ لوگ ہو چکے ہیں وہیں اس گھٹنا نے کئی سوالوں کو بھی کھڑا کر دیا ہے این ایس ٹی ٹی فور کا ہائیوے کا کام چل رہا ہے سرکشہ کے لحاظ سے نالے کے آسپاس کی جگہ کو کور کیا جانا چاہیے تھا کنسٹرکشن سائٹ پر کوئی سرکشہ کے سائن بورڈ بھی نہیں لگائے گئے سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ گاڑی آخر کار پیچھے کیسے بڑی پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاید ہینڈ بریک جو تھی وہ گاڑی کی نیچے ہو گئی تھی جس ویے سے دیرے دیرے کر کر گاڑی جو ہے وہ پیچھے کی طرح بڑھنے لگی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ڈرائیور ہے وہ فون پر بات کر رہا تھا اور فون پر بات کرتے کرتے اس کو پتہ نہیں چلا تو گاڑی پیچھے کی طرح بڑھنے لگی کیونکہ نس 24 اور آپ یہ مٹی دیکھیں گے ڈھلان ہے تو گاڑی اگر یہاں پر آپ کھڑی کریں گے تو ڈھلان سے وہ گاڑی نیچے چلی جاتی ہے حالانکہ کام جو ہے وہ ہائیوے کا یہاں پر چل رہا ہے جس پرے سے سائن بورٹ بھی نہیں لگے ہوئے تھے تو پرساشن کی لاپروائی بلکل اس ماملے پر ہے لیکن جس سریکے سے لوگوں کا صاف کہنا ہے کہ اگر پولیس سمیں پر پہلے 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 دیری نہ کرتی تو شاید یہ حادثہ ٹل بھی سکتا تھا کچھ لوگوں کو بچائے بھی جا سکتا تھا کیامرمن دیپک کے ساتھ اتن شرما ٹوٹل یوز کازیاباد